سوچئے ذرا نسیم شاہ ان دو گیندوں کو باؤنڈری پار نہیں کرتے تو آج انڈیا اور شیلنکہ کے بیچ ایجا کپ فائنل ہوتا مگر ساتھ میں یہ بھی سوچئے کہ خراب ٹیم سیلیکشن خراب کپتانی غلط مائنسیٹ اور وہی پرانی عادت کرنچ میچ میں چوک ہونے کی یہ اصلی کارن ہے کہ بھارتیا ٹیم فائنل تک کیوں نہیں پہنچی چلیے انڈیا نہیں رہا ایجا کپ فائنل میں کوئی نہیں ہمیں تو پھر بھی کرکٹ دیکھنا ہے سنڈے کو مطلب فائن شیلنکہ اور پاکستان کے بیچ ایجا کی ٹاپ ٹو ٹیمز یہ ان دونوں ٹیموں کا دوسرا مقابلہ ہے اس ٹورنمنٹ میں پہلا میچ پرسوں ہوا جس میں شیلنکہ نے پاکستان کو ہرائیا ایک ڈریس ریہرسل آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ تو چار دن پہلے تیہ ہو گیا تھا کہ آج کے فائنل میں شیلنکہ اور پاکستان ہی ملیں گے تو انڈیا افغانستان ڈیڈ رابر کے ایک دن بعد پرسوں کا میچ صرف سٹیٹسٹیکل ویلیو کا انکاؤنٹر تھا اور ایک موقع دونوں ٹیموں کو اپنے آپ سے فاملیرائز کرنے کے لیے لو سکورنگ میچ رہا پرسوں کا جس میں شیلنکہ نے پاکستان کو بس ایک سو اکیس پہ آل آٹ کیا اور پھر پانچ وکیٹ سے میچ جیتا اور اب کچھ دیفنیٹ نہیں کہہ سکتے اس ریزل کو دیکھ کر کہ آج کے فائنل میں کیا ہوگا کیونکہ پہلے انڈیا پاکستان میچ میں انڈیا جی تھی پھر دوسرا پاکستان شیلنکہ نے ٹورنمنٹ نے ایک ہار سے شروع کری پر پھر سارے میچ جی تھی اور اب دونوں ٹیموں کے بیچ مزیدار ٹکر ہونے والا ہے ایک طرف ہاریس روف، نسیم شاہ، محمد حسنین، دوسری طرف دلشان مدوشانکہ، اسیتہ فرنینڈو، چمیکہ کرونا رتنے ایک طرف شاداب خان کی شاتر لیگ سپن اور محمد نواز کی وکیٹ ٹیکنگ سلو لیفٹ ٹارم سپن تو دوسری طرف ونینڈو حسرنگا کے لیگ بریکس اور گوگلیز اور مہش تھیق شانہ کا آف سپن چاہے پاور پلے ہو یا سلاؤ گوورز پاکستان کے پاس محمد رزوان اور بابر آزم شیلنکہ کے پاس کسل منڈس اور پتھن نسانکہ دونوں ٹیمز میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ایک طرح سے فٹنگ ہے کہ شیلنکہ اور پاکستان ایزیا کپ فائنل تک پہنچے دونوں ٹیموں کے اندر ایک بھوک نظر آئی جو انڈین ٹیم میں نہیں تھی شاید پاکستان میں ہوئے فلڈز اور شیلنکہ کی ایکنومک اور پلیٹل کریسز کے چلتے دونوں دیشوں کے کرکٹ ٹیمز کے اندر ایک جذبہ ہے جو ہمارے سپرسٹار ٹیم میں نہیں ایک نظر ڈالے دونوں ٹیمز پہ تو پرسوں کا گیم میں شاداب خان نہیں کھیلے کیونکہ افغانستان میچ کے بیچ انہیں کریمپس ہوا تو فائنل کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاداب کو ریسٹ دیا ساتھی نسیم شاہ جن کے دو سکسرز نے افغانستان کو ہرایا ان کو بھی بریک ملا اور دونوں کے ریپلیسمنٹس یعنی کے لیگ سپینر اسمان قادر اور تیز گیندباز حسن علی کچھ خاص نہیں کر سکے شیلنکہ کے سامنے تو ان کے کھیلنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اور پاکستان چاہے گی کہ کپتان بابر آزام واپس فارم میں آئے کیونکہ اس ٹورنمیٹ میں ان کا ہائیس سکور صرف تیس ہے after five innings اور ان کا میڈل آرڈر بھی فارم میں نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے دو میچ میں دیکھا پاکستان کی بیٹنگ دوستوں بس نمبر ون تی ٹوینٹی بلے باز محمد رزوان اور پھر آل راونڈر محمد نواز پہ ٹکی ہے وہیں شیلنکہ کے اوپنرز نسانکہ اور مینڈس دونوں فارم میں ہیں with two half centuries each in the ایشا کپ ان کے آگے بھنو کا راجہ پاکشاہ ٹھیک فارم میں ہیں مگر ان تینوں کے آگے معاملہ خراب ہے شیلنکہ کے لیے تو دونوں ٹیمز کی بیٹنگ میں تھوڑی کمزوری ہے اور اگر ہم پاکستان کے پچھلے دو میچ کو دیکھیں جس میں بیٹنگ فیل ہوئی تو لگتا ہے کہ اگر شیلنکہ کے بولرز کا اچھا دن رہا اور پھر مینڈس اور نسانکہ پھر سے بھاری پڑے تو شیلنکہ ایشا کپ لے سکتی ہے a close match awaits with شیلنکہ the favorites despite the crowd almost entirely going to be behind پاکستان میرے حساب سے شیلنکہ ہی ایشا کپ جیتے گی مگر بہت چھوٹے مارجن سے ہم کئی close matches دیکھ چکے ہیں اس ایشا کپ میں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا فائنل بھی ایسے ہی ہوگا what do you think شیلنکہ یا پاکستان let me know in the comment section below دوستو and do like share and subscribe for more اور ہم ملتے ہیں دوستو جلدی enjoy your sunday